موسیقی اسلام علیکم میوورز بیکے میگا انٹریٹینمنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین پرنسز آف رومانز کا خطاب حاصل کرنے والی سترنگی اداکارہ نیلو بیگم اس دنیا میں اسی سال گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس چلی گئی ہیں لیکن ناقابل فراموش یادیں ہمارے ساتھ چھوڑ گئیں نیلو بیگم نے اپنی زندگی میں ایسے عزاز حاصل کیے جو کوئی اور نہ کر سکا ساٹھ کی دہائی میں وہ واحد اداکارہ تھیں جو اردو اور پنجابی میں بیق وقت مقبول تھیں ان کے پہناوے فیشن بن جائے کرتے تھے لوگوں کی لمبی کتاریں ان کی ایک جھلک کو ترستی تھی انہوں نے اپنے ایک بھرپور کیریئر کے ساتھ ایک بھرپور ازواجی زندگی بھی گزاری نیلو بیگم 30 جون 1940 کو برطانوی راج میں سرگودہ کے ایک گاؤں میں عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں والدین نے ان کا نام سینثیا الیکزنڈر رکھا انہیں بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا اور محض اسی شوق کی تکمیل کے لیے وہ 16 سال کی عمر میں کو لاہور آ گئیں جہاں پر انہیں ہالی وڈ فلم بھوانی جنگشن میں معمولی سا کردار ملا 1956 میں بنائی جانے والی یہ ہالی وڈ فلم بھوانی جنگشن تحریک ازادی پر بنائی جا رہی تھی اس فلم کو انڈیا میں شوٹ کیا جانا تھا لیکن کیونکہ اس میں ہندووں کے منفی کردار کو دکھایا گیا تھا اس لیے بھارتی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی جس کے بعد پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور اس طرح بھوانی جنگشن کی منیجمنٹ کو پاکستان میں یہ فلم بنانے کی اجازت مل گئی اس فلم میں نیلو بیگم کو رپورٹر کا ایک معمولی سا کردار دیا گیا اسی سال نیلو بیگم کو فلم سابرا میں کاسٹ کیا گیا اس فلم میں بھی نیلو بیگم کو سائیڈ رول دیا گیا تھا اسی طرح نیلو بیگم نے کئی فلموں میں سائیڈ رول نبھائے اور زیادہ پیزی رائی حاصل نہ کر سکی انہیں فلم انڈسٹری میں پہلی پہچان لازوال گانے آئے موسم رنگیلے سوہانے سے ملی تھی جو کہ فلم سات لاکھ میں فلم آیا گیا اس فلم کے بعد نیلو کو اپنی پہلی پہچان مل چکی تھی اس کے بعد وہ فلموں میں سائیڈ رول کی بجائے مرکزی کردار میں دکھنے لگی اور بے حد کامیاب رہی انیس سو اٹھانوے میں ریلیز ہونے والی نیلو بیگم کی کامیاب فلموں کے نام شہر فرست ہیں چنگیز خان آخری نشان کوئل نیا دور اور فلم دربار کامیاب رہی پینسڈ کے سال میں نیلو بیگم کی ذاتی زندگی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ اپنے این اروج پر تھیں اور اپنے وقار کے لیے جانی جاتی تھیں لیکن نواب آف کالا باغ نے انہیں شاہی ایران کی آمد پر رکس کرنے کے لیے کہا جسے نیلو نے سختی سے ٹھکرا دیا لیکن ظالم حکمران کو یہ بات حضم نہ ہوئی کہ کوئی ان کی بات کو رد کر دے نواب آف کالا باغ نے نیلو بیگم کو اٹھانے کے لیے پولیس کو بھیج دیا اور انہوں نے نیلو بیگم کے ساتھ نہائی تھی غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا نیلو بیگم نے اس زلطہ میں زندگی کو جینے کی بجائے اور محل میں نام نہال شرفہ کے سامنے ناچنے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دی جس کے لیے انہوں نے گولیاں کھا لی جس پر نیلو بیگم کو بروقت ہسپتال پہنچایا گیا اور ان کی زندگی بچ گئی لیکن اس واقعہ نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا معاشرے میں نیلو کا قد کاٹ کئی گناہ بڑھ گیا تھا وہ جہاں حسن کی دیوی اور پرنسیز آف رومانس تھی وہاں ہی وہ عزت اور وقار کا رول موڈل بن کر بھی سامنے آئی اس واقعے نے معروف فلم ساز ریاض شاہد کو بہت متاثر کیا جنہوں نے بعد میں نیلو بیگم سے شادی کر لی نیلو بیگم اپنی فلمی دنیا کو چھوڑ کر اپنی ذاتی زندگی میں مگن ہو گئی تھی انہوں نے اسلام قبول کر کے ریاض شاہد سے شادی کر لی ریاض شاہد نے ان کا نیا نام عابدہ ریاض رکھا انہوں نے تین بچوں کو جنم دیا جس میں سے سب سے پہلے ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام ذرکہ رکھا گیا جو کہ آج بھی عزت اور وقار کے اس دور کی یاد دلاتا ہے اور اس کے بعد ارمغان اور شان پیدا ہوئے نیلو بیگم ایک خوشکوار زندگی گزار رہی تھی لیکن بدکشمتی سے 1972 کے سال ان کے شہر ریاض شاہد بلڈ کینسر جیسے موجی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئے اور نیلو بیگم ایک بار پھر بیاسرا ہو گئی لیکن نیلو بیگم نے ایسی بہادری دکھائی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی وہ اپنے بچوں کی عالی تعلیم اور تربیت کی خاطر خود روزگار کے لیے میدان میں آئی اور پھر سے فلمی دنیا کا رخ کیا نیلو بیگم نے اپنی عدد پوری کرنے کے بعد یادگار فلم خطرناک سے دوبارہ فلمی دنیا میں قدم رکھا وہ بہت خوشکشمت تھی کہ جس عروج اور شان و شوکر سے انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑا تھا اور اسی شان سے انہوں نے پھر انٹری ماری کیونکہ فلم خطرناک بھی ایک ڈائمنڈ جبلی فلم تھی جس میں یوسف خان مرکزی ہیرو تھے نیلو بیگم فلم کی مرکزی ہیروین تھی لیکن انہوں نے ایسے غیر مناسب رقص سے انکار کر دیا تھا ستر کی دہائی میں نیلو بیگم کی کامیاب فلموں میں گوگا شیر سلطانہ ڈاکو اجدیاں کڑیاں اور نظرانہ سپر ہٹ رہی نیلو بیگم اسی کی دہائی میں بھی فلمی دنیا کا حصہ رہی لیکن اس اشرہ میں دوسری اداکارائیں مرکزی کرداروں میں حاوی رہی اور نیلو بیگم سانوی کردار نبھاتی رہی اس وقت ان کا مقصد اپنے بچوں کی عالی زندگی تھی نا کے شورت لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کسی غیر اخلاقی کردار سے اپنے آپ کو کوسو دور رکھا انیس سو نوے میں نیلو بیگم کے بیٹے شان نے فلم بلندیوں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا جس کے بعد نیلو بیگم نے فلمی گذنیا کو دوبارہ خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا اور اپنی وراثت شان کو سونپ دی اور آج تیس سال خموش زندگی کے بعد نیلو بیگم اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی نیلو بیگم کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں آمین پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو دوستوں آج کے لیے پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ